بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم لوگ سی لینگویج کے اندر پروگرام بنائیں گے جس میں یوزر سٹارٹنگ ویلیو اینٹر کرے گا اور اینڈنگ ویلیو اینٹر کرے گا اور ہمارا پروگرام اس سٹارٹنگ ویلیو سے لے کر اینڈنگ ویلیو تک تمام نمبرز کو پرنٹ کرے گا تو سب سے پہلے ٹربو سی اوپن کر لیتے ہیں ٹربو سی اوپن کرنے کے بعد ہم لوگ پروگرام اس کے اندر لکھنا شروع کریں گے نینجی ٹربو سی اوپن ہو چکی ہوئی ہے فائل میں جا کر نیو کر لیں اگر آپ کا پہلے ہی سٹارٹ میں ہی نیو اوپن ہو جاتا ہے تو آپ بلکل یہی پہ پروگرام لکھنا سٹارٹ کر سکتے ہیں آب سو ابھی تک آپ لوگوں کو پتہ لگیا ہوگا کہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے کیا لکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے آتی ہیں پری پروسیسر ڈریکٹیوز ہیش انکلیوڈ ایس ٹی ڈی آئیو ڈوٹ ایچ ایس ٹی ڈی آئیو سے کیا مراد ہے سٹینڈرڈ انپوٹ آؤٹپوٹ ہیڈر فائل بسیکلی پری پروسیسر ڈریکٹیوز ہم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے کہ جو بھی پروگرامز آگے ہم لوگوں نے استعمال کرنے ان کی دیفنیشنز ان کے پروٹوٹائب اس کا سٹرکچر اس کا کام کرنے کا طریقہ سارا کچھ پری پروسیسر ڈریکٹیوز کے اندر ہوتا ہے تو موسیلی دو طرح کی پری پروسیسر ڈریکٹیوز استعمال ہوتی ہیں ہیش انکلیوڈ ایس ٹی آئیو ڈوٹ ایچ اور اس کے علاوہ ہیش انکلیوڈ کون آئیو ڈوٹ ایچ کون آئیو کنسول انپوٹ آؤٹپوٹ ہیڈر فائل ہے اگر آپ لوگ اپنے پروگرام کے اندر getCh استعمال کر رہے ہیں getChE استعمال کر رہے ہیں یا clr ایچ ٹی آئیو کلس کے ان کا فنکشن استعمال کر رہے ہیں کون آئیو ڈوٹ ایچ اس کو لازمی استعمال کرنا ہے مین فنکشن اس کے بعد آ جاتا ہے مین فنکشن کے بعد starting delimiter اب ہم لوگوں نے پروگرام بنانا ہے جس میں user starting value بھی enter کرے گا اور user ending value بھی enter کرے گا تو پہلے ایک سیمپل پروگرام بناتے ہیں جو ایک سے لے کر دس تک ویلیوز کو پرنٹ کرے گا پھر وہیں سے ہم اس کو کنورٹ کریں گے کہ کس طریقے سے ہم لوگ اس کو سٹارٹنگ ویلیو اور اینڈنگ ویلیو یوزر سے حاصل کر کے اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام کی ریکوائرمنٹ کے مطابق تو اگر بلکس پروگرام سمپل بنایا جائے تو سی ایل آر ایس سی آر کلیر سکنگ کا فنکشن استعمال کیا تاکہ جب بھی ہمارا پروگرام چلے تو آؤٹوڈ اس کی ساری کلیر کر دی جائے پھر ہم لوگ ایک ویریابل متعارف کریں گے بسیکلی یہ لوب کنٹرول ویریابل ہے جو ہمارے لوب کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جس کی سٹارٹنگ ویلیو ہم لوگ ون رکھیں گے کیونکہ ابھی ہم نے کہا ہے کہ ہم اب ایک ایسا پروگرام بنا رہے ہیں جو ایک سے لے کے دس تک کی کاؤنٹنگ کو پرنٹ کرے گا پھر وائل لوب کے ذریعے سے ہم لوگ کنڈیشن لکھیں گے کنڈیشن کے اندر ہماری آئی کی ویلیو is less than equals to 10 ون سے سٹارٹ ہوگی اور دس کے برابر یا دس سے چھوٹی رہتی تب تک ہمارا لوب چلتا رہے گا لوب کے اندر ہم لوگوں نے سیمپل صرف آئی کی ویلیو کو پرنٹ کروانا ہے پرنٹ ایپ دبا کٹیشن مارک پھر پرسنٹیج آئی بیک سلیش این بیک سلیش این ہم اس لئے استعمال کر رہے ہیں تاکہ جب بھی آئی کی ویلیو پرنٹ ہو تو نیکسٹ ویلیو اگلی لائن میں جا کے پرنٹ ہو رہی ہو دبا کٹیشن مارک کلوز اور اس کے بعد سٹریٹمنٹ ٹرمینیٹر آئی کی ویلی شروع میں ون ہوگی اور ہم نے اس کو ٹین تک لے کے جانا ہے تو اس لئے آئی میں انکریمنٹ کریں گے آئی پلاس پلاس صرف ایک کا انکریمنٹ کیا جائے گا اس کے بعد ہمارا باڈی آف دی وائل لوپ یہاں پر کلوز کر دی جائے گی ہمارے پروگرام نے آؤٹ پوٹ دی ہے اس میں کچھ ایرر ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایرر کے سوجہ سے آیا ہے بیسکری ہم لوگوں نے پرنٹ ایف کے اندر پرسنٹیج آئی تو استعمال کر دیا ہے لیکن جس کی ویلیو پرنٹ کرنی ہے وہ ہم نے یہاں پر مطارف نہیں تھا کروایا تو پروگرام دوبارہ سے چلا کر دیکھتے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے صرف ویریابل کا زافہ کیا کیونکہ فارمیٹ سپیسپائر کے ساتھ آرگومنٹ کا استعمال کرنا ضروری ہے پروگرام کو دوبارہ سے کمپائل کیا گیا تو اب ہمارے پروگرام نے ہمیں ون سے لے کے ٹین تک کاؤنٹنگ پرنٹ کر دی ہے دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سٹارٹنگ ویلیو ہم نے ون رکھی اور اینڈنگ ویلیو ہم نے ٹین رکھی ہے ابھی سٹارٹنگ ویلیو اور اینڈنگ ویلیو ہم لوگوں نے یوزر سے حاصل کرنی ہے اور حاصل کرنے کے بعد اس کو ہم لوگ سکرین کے اوپر as it is show کروا دیں گے تو سٹارٹنگ ویلیو بیسی کے لیے ہماری کیا تھی سٹارٹنگ ویلیو ہماری یہ ہے جو ہم لوگوں نے یہاں پر ون لکھا ہے تو اس کے لیے ایک ویریبل مطاریف کرا دیتے ہیں int starting value starting value کی ویلیو یوزر سے حاصل کرنے گے printf اور scanf کے ذریعے سے printf enter starting value اور scanf کے ذریعے سے ہم یہ ویلیو یوزر سے حاصل کرنے گے percentage i percentage i اور percentage d دونوں استعمال کر سکتے ہیں بیسی کے لیے integer values کے لیے percentage i اور percentage d دونوں format specifies استعمال ہوتے ہیں percentage i double quotation marks close address of s یہ ہم لوگوں نے starting value حاصل کر لی اسی طریقے سے ending value بھی ہمیں چاہیے تو ending value کے لیے ہم یہاں پہ int e متعریف کروا دیتے ہیں اور جس طرح ہم لوگوں نے printf اور scanf کے ذریعے سے starting value حاصل کی ہے بلکل اسی طریقے سے ہم لوگ ending value بھی حاصل کر لیں گے یہاں پہ تھوڑی سی space دے دیتے ہیں تاکہ جب value حاصل کی جائے تو تھوڑا سا ہم لوگوں کو آگے value show کر رہو اب ending value حاصل کرنے کے لیے دوبارہ سے printf enter the ending value اور scanf کے ذریعے سے ہم یہ value user سے حاصل کر لیں گے scanf percentage i comma address of e تو basically اب ہم لوگوں نے starting value جو حاصل کی ہے وہ کس کے اندر جا کے ہم نے store کروایا ہے s کے اندر تو جہاں پہ ہم لوگوں نے one لکھا ہوا تھا یہاں پہ one کی بجائے ہم لوگ s لکھ دیں گے اور ending value ہم لوگوں نے کس میں جا کے store کروایا ہے e کے اندر جہاں پہ ہم لوگوں نے 10 لکھا ہوا تھا وہاں پہ اب ہم کیا کر دیں گے e کر دیں گے اب ہمارا loop چلے گا پھر آپ کا as it is ویسے کا ویسے دے گا اس پروگرام کو run کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس نے پوچھا ہے enter starting value starting value ہم enter کر دیتے ہیں 7 پھر وہ پوچھتا ہے enter ending value ending value ہم لوگ enter کر دیتے ہیں 18 اب اس نے 7 سے لے کر 18 تک تمام values کو screen کے اوپر show کر دیا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر ہم لوگوں نے user سے value حاصل کی starting range کی اور range کی ending value بھی ہم لوگوں نے user سے حاصل کی اور جو بھی اس نے starting اور ending value بتائی اس کے مطابق ہمارے پروگرام نے starting سے لے کر ending value تک تمام values کو screen کے پر 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 کر دیا اوپسو آج کا پروگرام آپ کو سمجھ آئیے ہوگی ایسے ہی مزید پروگرام کو سیکھنے کے لیے چینل کو like کر دیں subscribe کر دیں اور share کر دیں thank you so much اللہ حافظ